اسرائیل نے غذا میں انسانی امداد کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے انٹرنیشنل کپلی آف دی ریٹ کراس کے مطابق اسرائیل نے غذا میں پانچ امدادی ٹرکوں اور دو گاڑیوں کو نشانہ بنایا جس میں زندگی بچانے والے عدویات شامل تھی جبکہ اسرائیل حمرے میں دو گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا دوسری جانب جی سیون مبالک کی سفارتکاروں نے اسرائیل پر حماس کے حملوں کی مضمت کی ہے اسرائیل کے اپنے دفاع میں حملوں کا اس کو حق قرار دیا ہے جی سیون مبالک کے سفارتکاروں کے ٹوکیو میں اجلاس کے بعد علامیاں جاری کیا گیا جس میں انسانی بنیاد پر حملوں میں واقعہ اور غذا کی پٹی پر عام شہری کو فور امداد کا مطالبات کیا گیا جہاں کہ غذا پر ایک ماہ سے جاری اسرائیلی جاریت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد دس ہزار سے تچابس کر گئے اور تقریباً چھبیس ہزار زخمین ہیں جبکہ شہید ہونے والوں میں بڑی خواتین بچوں کی شامل ہے